بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم اردو کا کلاس سکس کا کاپی ورک کریں گے اگر آپ بھی میرے ساتھ ورکی سارٹ کرنے چاہتے ہیں کاپیزنڈ بکس اوپن کر لیجے آج ہم کریں گے سبق نمبر دس انوکھا توفہ سب سے پہلے آپ نے اس کی ٹائٹل بیج بنانی ہے ٹائٹل بیج بنانے کے بعد آپ نے شمالہ جات لکھنا ہے شمالہ جات لکھنا مت بھولئے گا خوشکتی الفاظ معنی سوال جواب خالی جگہ صحیح غلط اور الفاظ زملے یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکس پیچ پہ الفاظ معنی کے ہیڈنگ ڈالنی ہے تقریب رسم روایت جیتا جاگتا زندہ کرینے سے سلیقے سے سیلزمین چیزیں بیچنے والا یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکس پیچ پہ سوالہ توجوہ بات کی ہیڈنگ ڈالنی ہے سوال نمبر ایک شہناز اپنی کون سے سالگرہ منا رہی تھی جواب شہناز اپنی نویں سالگرہ منا رہی تھی سوال نمبر دو شانو کی امی اسے کہاں لے کر گئیں جواب شانو کی امی اسے کھلونوں کی دکان پر لے گئیں سوال نمبر تین شانو اپنے لیے کون ساتھ توفہ لینا چاہتی تھی جواب شانو اپنے لیے بلی کا بچہ لینا چاہتی تھی سوال نمبر چار بلی کے بچے نے کیا حرکت کی جواب بلی کا بچہ باسکٹ کے اندر لیڑ گیا سوال نمبر پانچ باسکٹ اڑھا کر سیلزمین کو کیا محسوس ہوا جواب جب سیلزمین باسکٹ اور دیگر چیزیں بادنے لگا تو اسے شانو کی باسکٹ کچھ وزنی محسوس ہوئی سوال نمبر چھے توفو کو کھولنے سے مطالق اببو نے کیا کہا جواب اببو نے شانو کو سمجھایا کہ بیٹا تمام توفو کے پیکٹ ایسے ہی بن رہنے دو آج شام کی کھولنے کے بعد انہیں کھول کر دیکھیں گے سوال نمبر سات باسکٹ میں بلی کا بچہ تیک کر شانو کی کیا سرات تھے جواب شانو نے باسکٹ کا ڈھکن اٹھایا تو مارے خوشی کے اس کی چھیخ نکل گئی یہاں پہ آپ کے سات سوال جواب مکمل ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھے گا ہر ایکٹیوٹی نیو پیج پہ کیجے گا نیکس پیج پہ آپ نے لکھنے ہیں خالی جگہیں پور کریں نمبر ایک شانو ڈیش پہنچتے ہوئے دیمیں آواز میں بولی آنسو ڈیش میں آئے گا آنسو نمبر دو بچہ اچھل کر اس کی ڈیش میں بیٹھ گیا گود میں نمبر تین شانو سب کے درمیان ڈیش تیتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی خوبصورت سوال نمبر چار سب کے سب اس کا یہ ڈیش اور ڈیش توفہ دیکھ کر ہس پڑے دلچسپ اور انوکھا سوال نمبر پانچ سوال ڈیش نمبر پانچ پیٹ گیا باسکٹ یہاں پہ آپ کی پانچ خالی جگہیں بھی مکمل ہو گئی نیکس پیچ پہ آپ نے لکھنا ہے سہی وہ غلط پر سوادر ہو گئی لکھئے نمبر ایک شانو توتہ پالنا چاہتی تھی غلط نمبر دو اس کے ابو اسے کبوتر نہیں دلانا چاہتے تھے غلط نمبر تین وہ بلی کا بچہ پا کر بہت خوش ہوئی تھی سہی نمبر چار دکاندار کو بلی کے بچے کی قیمت بھیجی گئی سہی نمبر پانچ اس کی امی نے اسے توفے میں کمپیٹر دیا غلط یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکس پیچ پہ الفاظ جمعوں کی ہائیڈنگ ڈال لی ہیں باسکٹ توفہ کھلونے گندگی خوبصورت یہ آپ کا ہومورک ہے کر لیجیگا تو ہم ورک نیٹن کی ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کا چپٹر فنش ہوتا ہے ورک کمپیٹ کروانے کے بعد آپ نے چیک بھی کروانا ہے کوئی ایکٹیوٹی سمجھ بھی نہیں آتی تو آپ اپنی بک میں سے رین بھی کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ